السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسئلہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جن کے نام سے قربانی نہیں ہے اگر وہ ذلہجہ کے شروع کے دس دنوں میں بال وغیرہ نہ کٹوائیں اور جس طرح جن کے نام سے قربانی ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے نماز کے بعد بال وغیرہ کٹواتے ہیں اگر یہ انسان بھی اسی طرح کرے تو کیا اس کو قربانی کا سواب ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں کتب فقہیہ میں کیا موجود ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے ابودعوش شریف اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یومِ اضحا کا حکم دیا گیا یعنی وہی ایدالعظہ جسے ہم کہتے ہیں یومِ اضحا کا حکم دیا گیا ہے اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میرے پاس صرف منیحہ ہو منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس جانور کو کسی نے کسی کو دیا ہو کہ وہ اس سے دودھ حاصل کرے اور جب اس کا کام ہو جائے تو وہ واپس مالک کو جانور لوٹا دے اس کو منیحہ کہتے ہیں عربی میں تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے پاس منیحہ ہے تو کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں چونکہ بھائی مالک دوسرا ہے اس کا اور کسی کو دیا ہے اس نے کہ دودھ سے تم فائدہ اٹھا لو اور بعد میں لوٹانا ہے اب مالک تو وہ ہوا نہیں ہے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہاں تم اپنے بال اور ناخون ترشواو موئے زیر ناف صاف کرو موچھیں ترشواو اس میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی یعنی جو غیر مستطیعی ہیں جن کے اندر استطاعت نہیں ہیں قربانی کرنے کی تو وہ اگر یہ کام بال وغیرہ کٹوانا یہ کام چاند نکلنے کے بعد سے نہ کریں اور دسویں ذلجہ کو نماز کے بعد کریں تو حدیث مبارکہ میں صحابی رسول کو یہ بتایا گیا کہ قربانی کا سباب ملے گا اسی طرح مفتی احمدیار خان نعیمی علی الرحمت ورغزوان مرعات المناجیح جو مشکات المصابیح کی شرحہ ہے اس میں جل نمبر دو صفحہ نمبر سینتیس پر فرماتے ہیں کہ جو شخص غیر مستطیع ہو یعنی جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ ایامی ذلحجہ ہیں یعنی ان دس دنوں میں بال وغیرہ نہ ترشوائے جب عید کی نماز ادا کر لے اس کے بعد بال ترشوائے تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی قربانی کا سباب ملے گا تو یہ حدیث مبارکہ میں اور کتب فقہیہ میں موجود ہے لیکن یہ ساری چیزیں مستحبات میں سے ہیں کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے تو حدیث مبارکہ میں ایک صحابی رسول کے حوالے سے یہ بشارت بھی موجود ہے اور مفتی احمدیار خان نعیمی نے اس کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کا سباب ملے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئالہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ